کارپیٹ مانیجمنٹ سے جنڈنے کا وقت ہو گیا ہمارے ساتھ آج میٹ پلس کے مانیجمنٹ بنے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ اور انفیٹ میٹ پلس کے ساتھ جو خبر ہے میٹ پلس ہیلت سرورسز کے اندی ان سی او مسٹر مدکر ریڈی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں لیکن ایک بار پہلے اپنی بیویوز کو بتا دیں کہ آج کس وجہ سے ہم نے چنا کیا ہم ان سے آج بات کریں کیونکہ کئی ساری دوائیں میٹ پلس لگبک پانچ سو دوائیں ایسی ہیں جسے وہ ڈسکاؤنٹ پر بیچنے والی ہیں اور بڑے بڑے دسکاؤنٹ پر لگبک خود کمپنی منفیکچرنگ کرے گی اور اس کے لئے انہوں نے کئی ساری بڑی فارما منفیکچرنگ کمپنیوں کے ساتھ قرار کیا ہے اور پچاس سے اسی پسند تک کا ڈسکاؤنٹ دیں گی اور یہ ساری کمپنیاں اچھی پیٹنٹ بناتی ہیں پیٹنٹ دوائیں بناتی ہیں ان کے ساتھ ان کا قرار ہے مسٹر ایڈی بہت بہت سپاہت ہے آپ کا ایٹی ناؤ سو دیش پر ایک بڑا مارکٹ شیئر تو آپ گین کریں گے لیکن ڈسکاؤنٹ بھی بہت بڑا ہے آپ کیسے مانیج کریں گے آپ کی کیا سٹراتیجی ہوگی میں ایکشلی فنانچلز کو لے کر ہمارا اس کے پیچھے ایک ہی ریزن ہے کہ 80% of all medicines جو دیش میں بکتے ہیں ان کا کوئی patent نہیں ہے یا patent expire ہو گیا ہے so anyone can make it right now so anyone جس کسی کے پاس وہ scale ہو manufacturing کرنے کے لیے یا contract manufacturing کروانے کے لیے اور distribution capability ہو وہ بنا سکتا ہے تو وہ margin جو وہاں پہ marketing یا manufacturing company کو آتا ہے وہ ہم save کر کے وہ customer کو پاس آن کر رہے ہیں ہمارا تو اس سے تھوڑا فائدہ ہی ہوگا we will actually make a little bit more money but at the same time ایک لیئر کو اور disintermediate کر کے ہم اور بھی زیادہ savings customer کو پاس کر سکتے اسی کاران ہم نے یہ step لیا ہے right Mr. Eddie آپ بہت بہت شکریہ آج سمی دیکھا ہمیں اپنی یہ strategy بتانے کے لیے اور اپنا سمی دینے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا چلے اور اپنی دینے کے لیے بہت شکریہ آپ کا